اگر آپ کا بی نیوز نیشن میں ماہو آبید حسین شیخ یمی پی کے راجہ کاریہ دیکش کا بجاپور دورہ بجاپور میں آج راشتریہ پکش یمی پی کے راجہ کاریہ دیکش سید ازہر علی نے جلے کا دورہ کرتے ہوئے ساتھ متقشیتر کی امیدواروں کا اتحاس کھنگالتے ہوئے راجہ میں دو سو چوبیس متقشیتر میں یمی پی پارٹی سے چناؤں میں امیدوار اتارے جانے کا سنکیت دیتے ہوئے بی نیوز نیشن سے بات کی سید ازہر علی نے آج ہمارے سٹڈیو میں موجود ہیں مہڑا ایمپورمنٹ کے سٹیٹ ورکنگ پریسیڈنٹ آلی جناف سید ازہر علی صاحب آئیے ازہر علی صاحب سے یمی پی کے مددوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں تو ازہر علی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا مین مددہ کیا ہوگا جو کرناٹک میں آپ پہلی مرتبہ مہڑا ایمپورمنٹ پارٹی کا انٹرڈکشن ہوا ہے تو آپ کا مین مددہ کیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید ازہر علی ہے اور میں آل انڈیا مہیلا ایمپورمنٹ پارٹی کا کرناٹکہ سٹیٹ ورکنگ پریسیڈنٹ ہوں آپ سب کو ہمارے کرناٹک کے اور ہمارے دیش کے حالات سبی سے واقف ہیں اور ہمارے جو نیشنل پریسیڈنٹ ہیں ڈاکٹر نوہیرہ شیخ میڈن وہ فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ ہمارے یہ ایمی پی کے ہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ پچھلے بیس یا پچیس سالوں سے سماس سیوہ کرتے ہوئے آج تک اس سماس سیوہ میں ہی جو پچاس ہزار سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹوٹ چلاتے ہوئے اور غریبوں کا اور عورتوں کی آواز لیتے ہوئے آج تک چلتے ہوئے آئے ہیں جب ہی ان کو حق نہیں ملا سرکار سے اس وقت پہ وہ اپنا پارٹی بنانے کا ایک ڈیسیزن لے کے دو ہزار چودہ میں وہ پارٹی ریجسٹر کر کے دو ہزار سولہ میں جب ہی ہم کو سیمبل ملا تھا جو ڈائیمنٹ سیمبل ہے ہمارا اس وقت پہ جو پہلا چناؤ ہمارا کرناٹکہ سٹیٹ سے جو شروعات ہوئی تھی تو یہاں پہ ہمارا پہلا کرناٹک سے ہمارا پہلا خدم چالو کر کے ہم یہاں پہ ہمارا اسمبل الیلیشن کے لئے کرناٹک آئے ہیں آپ کا مدہ کیا ہوگا انشاءاللہ دیکھئے آپ سب کو معلوم ہے یہاں پہ صرف ایک سماج سیوہ کرنے والے لوگوں کو صرف پیسوں پہ استعمال کر کے ووٹ ووٹ خرید کے جو ایمیلے جو پانچ سال میں بنتے ہیں اور وہ پھر پانچ سال کے بعد لوگوں کو ملاقاتی نہیں ہوتی ہے وہ ان کو کہاں رہتے ہیں کہیں کوئی اور جللہ کا آدمی کوئی اور جللہ میں جا کے ایک شیطر میں ایمیلے بنتا ہے ہم جب کرناٹکہ سٹیٹ ٹور میں دورے پہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایمیلے صرف ایلیکشنز میں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کیوں ایک سیاستی پارٹی بناتے ہوئے یہاں پہ تک آئے ہیں بولے تو انشاءاللہ ہمارا جو ایمیلے بنے گا انشاءاللہ جیتے گا تو وہ ہر ویک میں ہر دن دو سے تین گھنٹا ہر اسی کانسٹینسی میں سماج کے ہر جنرل پبلک میٹ کر کے پبلک کی کیا ضرورتیں ہوگی پبلک کو کیا ضرورت ہے ان کی وہ پوری کرے گے اور جو بھی گورنمنٹ کے جو سکیمز رہیں گے اور جو گورنمنٹ سے جو فیسیلٹیز رہیں گے سٹیٹ سکیمز ہو یا سینٹرل سکیمز ہو وہ جو ایمیلے بنے گا اس کا فرض رہے گا کہ ایک عام آدمی ایک عام جنرل پبلک جا کے گورنمنٹ آفیسوں پہ جا کچیری پہ جا کے اور جبکہ یا اس کو سکیمز کے بارے میں آویرنیس ہی پتہ نہیں رہتا اس کو اتنا گھوماتے ہیں یہ سب جو بھی فیسیلٹیز ہے وہ یمیلے کا فرض ہے وہ دینا ہے وہ یمیلے کا فرض ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے میڈم کا ایک ہی ہے کہ ہم جو دو سو چوبیس میلے کانٹیز کریں گے جہاں جہاں بھی ہمارے یمیلے جیتیں گے انشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے میڈم ابھی آج ہم بیجاپور آئے ہیں انسپیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے کارے کرتا کیا کر رہے ہیں اور ہمارے جو سب چھے یا ساتھ شیطری میں جو ہمارے میلے کے کیانیڈیٹس ہیں وہ کئی سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے کارے کرتا ان کو کئی طریقہ سے سپورٹ کریں گے تو اس انسپیکشن کے لیے ہم آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے جو کارے کرتا ہیں بہت زور شور سے کام کر رہے ہیں MEP کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو بھی اس شیطری میں بیجاپور جل میں جتنے شیطر ہیں ہر جگہ پہ ہر صرف مسلمان کیانیڈیٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ہر مسلمان ہندو کرسچین سب کیانیڈیٹ ہے ہمارے پورے کرناٹک سٹیٹ میں آپ نے ہمارے میڈم جب بھی بولے تھے آپ نے سنا ہوگا کہ دو سو چوبیس جو کیانیڈیٹ ہوں گے وہ دو سو چوبیس میں مور دن 50% دوسری کمیونیٹی کے ہوں گے کیونکہ یہ سوالیں آپ نے بھی سنی تھی کہ مسلم ووٹ ٹوٹے گا ہم یہ نہیں سمجھتے گے اگر یہ مسلم ووٹ ٹوٹنا ہے تو ہم دوسرے مسلم پارٹیوں کی طرح ہم بھی صرف مسلمان ہندو کرسچین کو کانٹیس کرواتے تھے تو بلکل ہمارا عیسہ کچھ بھی ارادہ نہیں ہے ہم کو صرف ہم جو دوسرے پارٹی کچھ بھی نہیں کیے ہیں آج تک صرف وعدے کے سیوہ کچھ بھی نہیں کی ہے اور ہم نے آج تک نہیں کہا کہ یمی پی کو یہ ووٹ دو آپ کو جو صحیح دکھا آپ کو اگر آپ کا کیانیڈیٹ ہے اور وہ کچھ آپ کا فیسیلیٹی آپ کا حق دلا کے ہے تو بلکل اسے ہی دیجئے اگر آپ کو حق نہیں ملا ہے تو یمی پی کو آئیے امی پی کو آپ کا ووٹ دیجئے انشاءاللہ کانگریس آلے تو کہتے ہیں کہ یمی پی ایک جو ہے بی جی پی کا ایک انگرہ دیکھیں ابھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے پارٹی کو نیچہ دکھانے کے لیے اگر ہم بی جی پی کے پارٹ ہوتے تو میں آپ کو اہی بات کہا کہ ابھی تک ہم کیا ہی دیکلارشن دے دیے ہوتے اور ہمارے میڈیم جو جو دو سو چوبیس میں فیفتی پرسنٹ کے اوپر میں دو ٹیگٹس ہم آنونس کر رہے ہیں وہ دوسری کمیونیٹی کے ہیں اگر آئی سے ہم کو دیکلار کرنا تھا کہ ڈیوائیڈ کا کچھ سوال مسلم اور ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم سب لوگوں کو کانگریس سے ہماری پارٹی میں کھینچ کے بھی کانٹیس کروا سکتے تھے لیکن ہماری پارٹی میں ہر پارٹی سے لوگ وہاں سے چھوڑ کے بی جی پی کے بھی لوگ ہیں ہماری پارٹی میں آیا ہیں کانگریس سے بھی بہت سارے لوگ آیا ہیں دلالہ بولتے ہیں وہ پارٹی سے بھی ہمارے پاس میں بہت سارے لوگ آ کے ہمارے اس میں کانٹیس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حق نہیں ملا اسی لئے ایسے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ کہاں پہ مسلم candidate ہے وہاں پہ مسلم دالو توڑو ہم تو ایسے بالکل ہی نہیں کر رہی ہیں یہ ایک دم فالس سٹیٹمنٹ دیئے ہیں کہ بی جے پی کے طرف سے آئی ہوئی پارٹی ہے جہاں کانگریس اور جی ڈی ایس مینارٹی امیدوار کو کھڑا کرے گی candidate ڈیکلیئر کرے گی آپ بھی وہاں پر مینارٹی امیدوار ڈیکلیئر کریں گے دیکھئے انشاءاللہ اگر ہمارے پاس میں اگر وننگ لیول کا candidate ہے تو بلکل ہم مینارٹی کو ہی کھڑائیں گے کیونکہ ہم اس ہوپ پہ نہیں کھڑائیں گے کہ ڈیوارڈ ڈیوائیڈ ہو اس امید پہ کھڑائیں گے کہ ہمارا ڈیوائیڈ جیتے اور میں کہتا ہوں کہ ابھی صرف ایمی پی ایک نیشنل پارٹی ہے بہت سارے تو وہ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑتے ہیں لیکن ہمارا نیشنل پارٹی ہے ہم یہاں پہ وہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بلکل ایک طرف میں جیتنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں مجھے آج تک پتہ نہیں چلا اگر یہ سوال ہمارے پہ لاغو ہوتا ہے تو ہم دوسرے پکش کو بھی یہی بولتے ہیں کہ وہ بھی اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم ایسے کہیں گے کہ ان کو کہیں گے کہ یہ مہڑا ایمپورمنٹ پارٹی ہے مہڑاؤں کے لیے آپ کیا یوجنا لائے ہیں دیکھئے آج سے صویرے مجھے ایک نیوز آئی تھی ہم نے ہمارے میڈم نے جب یہ ڈیسمبر میں پارٹی لائی اس وقت پہ صرف عورتوں کے ریزرویشن کے لیے بات کی تھی اور جب ہم ایک پی آئی پی آئی پی آئی فائل کیے تھے کوٹ میں کے 50% ریزرویشن نیشنل پہ ہمارے جو انڈیا کے پریسیڈنٹ ہیں ان سے ملاخط کر کے بھی ایک اپلکیشن یہ دیئے تھے ہم تو وہ آج ایمپلیمنٹ کر دیئے ہیں یہ سرکار جو کانگریس سرکار ہے وہ آج ایمپلیمنٹ کیے ہیں تو ہمارا مددہ تھا کہ جیتنے سے پہلے ہماری جیت ہو گئی ہم جو منفیسٹو بنائے تھے جو ہم یہ کریں گے بول کے آج دوسری پکش وہ ہی کر رہی ہے لیکن آپ سوچو اگر در کے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچئے ہم اگر سرکار بنائیں گے تو ہم آپ پبلک کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے سر میں آپ کو یہی جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس میں مسلم کیا ایڈیٹ ہے اور وہ جیتنے کے لیویل میں ہے تو بلکل ہم اسی کو ٹیگٹ دیں گے نان مسلم اگر کیا ایڈیٹ ہے اور وہ خابل ہے ادھر مسلم اور نان مسلم نہیں آتا ہے ہمارا پہلا جو ہمارے ابزور کمیٹی ہے ہمارا پہلا توجہ ہے کہ وہ کتنے ووٹس لے کے جیت سکتا ہے ہم اگر جیتنے کا کیا ایڈیٹ ہے تو ہی ہم ٹیگٹ دیں گے نہیں ایسا ڈیوائٹ کرنے کا ہم کو بھی دیکھا تو ہم وہاں پہ کیا ایڈیٹ ڈالیں گے لیکن مسلم کیا ایڈیٹ کے سامنے مسلم ڈالو اور ڈیوائٹ کرو اور ایسا ہمارا بلکل ہی ارادہ بھی ہمارا مقصد بلکل یہ نہیں ہے ہمارا مقصد ہے دو سو چوبیس جو بھی شیطر ہیں ہر جگہ پہ میکسیمم اوٹ لے کے جیتنے والا کیا ایڈیٹ کو ہی ہم ڈیکلاریشن دے گے دیکھئے دو سو چوبیس میں ہم فیفٹی پرسنٹ ویمن کو دیں گے ٹیگٹس اور مور دن فیفٹی پرسنٹ دوسری کمیونٹی کو دیں گے ہمارے یہاں صرف مسلم کیانڈیٹس نہیں رہیں گے وہ یا پرشو یا مہیلا ہو دونوں میں بھی ہم کسی کو بھی صرف مسلم ہو یا دوسری کمیونٹی پارٹیکولر کمیونٹی کے اوپر کچھ کام نہیں کر رہے پک پیور سیکولر پارٹی ہے انشاءاللہ اس کا ہم ایکزامپل بنیں گے ہم اس ایلیشن کے بعد میں ایک دم پیور ابھی تک کوئی بھی ایک دیش میں جو سیکولر کے نام پہ صرف بولتے ہویا ہے کچھ کیا نہیں گیا ہے انشاءاللہ یہ ایک پارٹی یہ مہیلا ایمپورمنٹ پارٹی ایک اتحاس بنائے گی کہ ایک سیکولر کے نام پہ کیا کیا جاتا ہے نہیں بلکل ملے ہیں دیکھئے انٹرس پہ جاتا ہے ابھی دیکھئے ہم آپ کو بولے تھے ہم بیجاپور کی بات نہیں کیا ہم ادھر کرنا ٹکا راجے کی بات کیے ہم دو سو چوبیس کے بات میں بات کیے نہیں دیکھئے ہم نے آپ کو ایک پہلے بتایا ہوں میں میں صرف بیجاپور کی بات نہیں کروں گا میں بیجاپور کا جلہ عدیش ہوتا تو بلکل بیجاپور کی بات کرتا تھا میں ایک سٹیٹ ورکنگ پریسیڈنٹ تو اس کے ناتے بات کروں گا دیکھئے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھے کہ ابھی تک ہم کسی کو ڈکلیریشن نہیں دیے جب ڈکلیریشن رہے گا آپ کا سوال رہے گا اور بیجاپور سے اگر کوئی مہیلہ نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے مہیلہ میں وہ ایک انٹرسٹ نہیں آیا ہے اسی لئے ہم نہیں دے رہے لیکن دو سو چوبیس میں مور دن تیفٹی پسنٹ انشاءاللہ مہیلہ رہے گے آپ نے کہا تھا کہ اپنے روشنی پرکشو میں جو مسلم پتیا سے جہاں پر منورٹی کا ہوتا ہے تو سپیسلی منورٹی کو انڈکیٹ نہیں کیا یہاں پر منورٹی کی سیٹ ہے ہی نہیں بجاپور تو مسلم کینڈیٹ کو دے دیا ہے تو آپ کیا سوچ پر مطلب ہے کینڈیٹ دینا چاہتا ہے نہیں نہیں ایسے بلکل نہیں ہے جو شیطر میں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ مسلم مسلم کو ہی کام کرنا ہے یا ہندو ہندو کو ہی کام کرنا ہے ایک سماس سیوہ کرنے والا پہلے دھرم نہیں دیکھتا ہے اگر وہ دھرم نہیں دیکھا ہے تو ہمائی نظر میں وہ پکا سیکیولر آدمی ہے اگر وہ سیکیولر ہے تو ہم وہاں پہ مسلم ووٹ ہے یا ہندو ووٹ ہے یا ہم یا مسلم کینڈیٹ کو دے یا ہندو کینڈیٹ کو دے ہم کو اس کے اوپر توجہ نہیں ہے ہم کو چاہیے ایک اچھا جو سماج کے لیے کچھ کیا ہوا آدمی جو آج تک اس کو حق نہیں ملا ہے جو آج تک اس کو استعمال کیے ہیں دوسرے پکشی لوگوں نے تو اس بار یمی پی اس کو ایک موقع دے گی دیکھئے انشاءاللہ آج تک ہمارے کیانڈیٹز ڈیکلر نہیں ہوئے انشاءاللہ جس دن کیانڈیٹ ڈیکلر ہوں گے آپ کو اس کا آنسر خود ملے گا اور جتنے گورنمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے کیانڈیٹ جیتنے وطنے تو ہم کوشش کریں گے جیت کے لائیں گے دیکھئے ویکنس ابھی ہمیں لیڈر ہونے کے ناتے ہم کو نہیں ہے صرف سب عوام کو پتا ہے کہ دوسرے پکش کی کیا ویکنس ہے اور وہ کیا کیا کیے ہیں اس بار جو جو ہم دورہ کیے ہیں دو دسٹکس میں دورہ کیے ہیں سب دسٹکس میں میں ہمارے پکش کے لوگ بول رہے نہیں میں ایک کومن لوگ جنرل پبلک دوسرے پکش کے اوپر میں کیا اپینین رکھ رہے ہیں میں اس کے اوپر بتاتا ہوں آپ کو کوئی بھی خوش نہیں ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے جس دن الیکشن آتا ہے صرف اسی دن لوگ آتے ہیں اوٹ پوچھنے کے لئے پھر وہ ایک جو نمبر ملا رہتا ہے ایک امیلے کا جہاں پہ ایک کارپیٹر کا نمبر رہتا ہے کہاں پہ ایک زیٹ پی کا نمبر رہتا ہے پھر وہ جس دن الیکشن کے بعد میں جیتنے کے بعد وہ فون نمبر آف ہونے سے پھر الیکشن میں چالو ہوتا ہے تو اس حساب سے چل رہے ہیں آنس تک صرف اوٹ لے کے پبلک کو یوزی کیا گیا ہے تو اسی لئے ہمارے میڈم نے یہی بولا کہ ایک شوشل ورک کرنے والا ایک سماس سیوہ کرنے والا اپنے دم پہ اگر دوسروں کو جیتا سکتا ہے تو خود بھی جیت سکتا ہے تو اسی مقصد پہ اسی مدے پہ لے کے ہماری پارٹی آئی ہے جو آج تک سماس سیوہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ٹیگٹ بھی دیں گے اور جیتائیں گے تو حالی میں جو ہے کانگریس کے ایک لیڈر بیزرٹ زمیر احمد صاحب نے آپ کے ایمی پی کے پرسیڈن نمیرہ خان جی پر ایک الزام لگا ہے کہ جو عورت پانچ شہروں کو اس کے پانچ شادیاں ہیں تو ایک شہر کو نہیں سمجھ سکی وہ پورے دیش کو کیا سمجھ لیں گی دیکھئے سار یہ آکے پرسنل سوال ہے یہ آکے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاستی سے کچھ جڑا ہے ابھی اس مدے پہ اگر بولیں گے تو اتنے لوگ ہیں ہمارے کرنٹک جو سیاست میں ہیں کل کسی کو گالی دیتے ہیں اور آج اسی کے ساتھ میں چاہ پیتے ہوئے بیٹھیں گے تو یہ سوال ہے نا یہ سوال ابھی میں بولتا ہوں انشاءاللہ جو آج سوال کیے وہ کل ہماری پارٹی میں آنے کے لیے کبھی بھی ان کے لیے ہمارے پارٹی کے دروازے کھلیں اور وہ آئیں گے بھی انشاءاللہ شکریہ عوام کے لیے آپ کیا سندش دیانا چاہیں گے دیکھئے سبھی میں جنرل ہمارے عوام کو یکی بات بولنا چاہتا ہوں آج تک آپ سبھی آزادی جب جبی سے میلی آج تک آپ ہر سرکار کو آپ موقع دیئے ہیں آج تک سرکار میں میرے دل کی بات کر رہا ہوں کہ آج آج بھی شوچالے پہ ہی آٹکی ہوئے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے ستر پانچ سال پہ جو ہم کو آزادی میلی ہے آج تک ہندوستان بہت دور تک ڈیولپ ہو کے آگے بڑھنا تھا تو اس بار انشاءاللہ ہمارے کرناٹک میں جو ہم ہمارا خدم رکھے ہیں ہمارے خدم میں ہمارے آپ کی جیت چاہیے ہماری جیت آپ کی جیت رہے گی انشاءاللہ ہم کو ایک موقع دیجئے اور جتائیے انشاءاللہ دیکھئے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں شکریہ ننیسرو ڈاکٹر سید آبی دانتے لی آل انڈیا مئیڑا ایمپور پارٹی کارناٹک سٹیٹی نا کاریا جنرل سیکریٹری آگی دی نی ماتتے ناو یہ پکشا یادتکے بندتو ہونتا کھیلو دککے نیو ننطرہ ساوال ہکی دی سومارو یپپتر ندا یپپتر اید ورش دورگے نام دیشان روول مارتتا بندی دارے ماتتے ایترے پکشگلو نام دیشان روول مارتتا بندی دارے آور اند آگده ایر وانتا وای پل یتے یدو را د کارنا ناو بربے کائی دو یا چیندرے ناو آجین اند ایگی نا ورگنو کوگگگگلی دو ہنڈ مکلی گواند آدھیتے کڑی ہنڈ مکلنو رکشی سی ہنڈ مکلی گاگ بندی دو دو رجنن نہ تھاڈیاری انتا هیلتتا اید ادھکا یہ یاو پکشگول اوڑ использовать ادھکαι اوت்து کٹ بندید ایگ نام்م پکش بندی ده ای پکش دہ حیثر مہیلہ ایمپورمنٹ பارٹی سبلی کرنا مار وانتا اواندو پکش promotảo ایدرے ناو ہیچچنا آدھیتے کٹتا اید اید و هنڈ مکلی گاگی ای موددنا موسیقی 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 موسیقی